اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے فائر بیس کو یوز کر کے ای میل کے تھرہو لاغ ان اور سائن اپ ہو سکتے ہیں ایزی سٹیپس کے اندر ہم اس چیز کو کور کریں گے تو اگر آپ نے اس پلیلیسٹ کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو بھی دیکھ لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم فائر بیس کو کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اپنی اپلیکیشن کے اندر انٹیگریٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو جلدی سے سارا پروسس بتا دیتا ہوں تو آپ نے یہاں پب سپیک کے اندر ان دو لائبریریز ان دو ڈیپینڈنسیز کو ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فائر بیس کو سیٹ اپ کرنا ہے اور یہاں پہ ایک فائل کو ایڈ کر دینا ہے تو یہ سارا ہم نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے تو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اس پلیلیسٹ کی فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیں یہ سارا وہاں سے کور ہو جیگا تو ابھی ہم یہاں پہ سیکھیں گے لاؤگ ان اور سائن اپ تو سب سے پہلے ہم اپنے یوزر کو سائن اپ کروائیں گے تب ہی وہ لاؤگ ان ہو سکے گا تو اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا اپنے فائر بیس کونسول پہ تو وہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد اپنے پروجیکٹ کے اندر ہم نے یہاں اوثینٹیکیشن پہ اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ سائن ان میتھڈ پہ جانا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک سائن اپ کریئٹ کرنا پڑے گا تو میں نے یہاں پہ فون والا پہلے کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کر لوں گا ای میل اور پاسورڈ اور یہاں پہ ہم اس کو انیبل کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے سیف کریں گے تو سیف کرنے پہ یہاں پہ یہ انیبل ہو چکا ہے ابھی ہم اپنے کوٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ اس سائن اپ پہ ہم اپنی سائن اپ سکرین پہ آ چکے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایمیل اور پاسورٹ یہ دو فیلڈز کو ایڈ کرنا ہے تو یہ کر لیتے ہیں جلدی سے تو ہم یہاں پہ اپنے یہ میں نے اپنی سائن اپ سکرین کریٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ دو کنٹرولرز ہیں جو کہ میں اپنے ان دو ٹیکس فیلڈز کو پاس کر رہا ہوں تو ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ جب ہم اس سائن اپ بٹن پہ کلک کریں تو ہم یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کو کریٹ کریں تو وہ کرنے کے لیے ہمیں ایک میتھڈ کو کریٹ کرنا پڑے گا تو یہاں میں ویریبل کو کریٹ کروں گا جو کہ ہوگا فار بیس آوٹ ویریبل تو اس کو میں یہاں پہ فار بیس آوٹ اور اس کا نام ہے آوٹ اور اس کو is equal to فار بیس آوٹ ڈاٹ انسٹنس تو یہ یہاں پہ کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک میتھڈ کو کریٹ کریں گے تو وہ میتھڈ کا نام میں رکھ دیتے ہیں create user اور یہ اسینک میتھڈ ہوگا تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے user credentials کے نام سے user credentials ویریبل create کر لوں گا اور اس کو equal کر دوں گا await اور آوٹ جو ہم نے یہاں پہ create کیا ہے ڈاٹ create user with email and password تو یہاں پہ ہمیں دو چیزیں پاس کرنی ہے email اور password وہ ہم کس طرح پاس کریں گے وہ ہم یہاں پہ parameter کرتر پاس کریں گے تو یہاں پہ میں in brackets کو use کروں گا اور یہاں پہ email اور password کو لکھ دوں گا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ اپنے اس button کے click پہ اس function کو یہ دونوں چیزیں پاس کر دیں گے جو بھی user یہاں پہ لکھے گا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ create کر دیا تو اگر اس کو create کرنے میں کوئی error آ جاتا ہے تو اس کو handle کرنے کے لیے ہم اس سارے کو یہاں سے cut کریں گے اور یہاں try catch کو use کریں گے تو try کے اندر ہم اس کو paste کروا دیں گے واپس سے اور catch کے اندر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے on firebase auth exception تو یہاں پہ ہم e print کروائیں گے e dot اور اس کو یہاں پہ two string کہہ دیں گے save کریں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ method جو ہے وہ create ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو use کریں گے تو وہ ہم اپنے اس button پہ آتے ہیں تو اس button پہ ہم کیا کریں گے create user اور اس کے اندر ہم نے یہ دو چیزیں پاس کرنی ہے تو email کی جگہ ہم use کریں گے email controller dot text اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم password کی جگہ use کریں گے password controller dot text save کر لیں گے تو ابھی ہم یہاں پہ values کو put کرواتے ہیں تو ہم یہاں پہ کوئی verification یا validation نہیں کر رہے ہیں ہم simply سیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے create کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم الگ ویڈیو کے اندر بھی سیکھیں گے تو فی الحال ہم یہاں پہ صرف create کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک email use کر لیتا ہوں تو اس کو میں یہاں پہ paste کر دوں گا اور یہاں پہ میں اس کا کوئی password سیٹ کر دوں گا تو میں for example اس کو 123456 enter کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ navigator کو use کریں گے dot push اور یہاں پہ material page route اور اس کی اندر ہم یہاں پہ context کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنے screen کو navigate کروا دیں گے home screen پہ تو یہاں پہ save کریں گے ابھی یہاں پہ sign up پہ click کرتے ہیں تو اس سے پہلے میں یہاں پہ اس کا await کروں گا مطلب اس کو پہلے complete ہونے دیں گے اس کے بعد ہم next screen پہ navigate ہوں گے تو یہاں پہ sign up پہ click کریں گے تو click کرنے کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے user کی id create ہو چکی ہے اور ہم اپنے home screen پہ navigate ہو چکے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک دفعہ refresh کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ add ہو چکے ہیں یا نہیں تو refresh ہونے پہ آپ دیکھیں تو ہمارے جو email تھا وہ بھی یہاں پہ آ چکے اور ہماری id بھی یہاں پہ آ چکی ہے مطلب ہم نے اپنا account یہاں پہ create کر لیا تو sign up تو ہمارا یہاں پہ complete ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک دفعہ refresh کریں گے تو restart ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ابھی user کو login بھی کروانا ہے تو وہ کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم اپنی login screen پہ آئیں گے اور یہاں پہ بھی ہمیں یہ دو fades مر رہی ہیں email اور password کی تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے ایک function کو create کریں گے تو یہاں پہ بھی ہم ایک variable پہلے create کر لیتے ہیں variable of firebase auth اور اس کے بعد ہم یہاں پہ firebase auth اور اس کو auth.instance تو یہ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک method کو create کرنا ہے تو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں login user اور یہ بھی async method ہوگا تو یہاں پہ ہم await کریں گے auth.sign in with email and password تو یہاں بھی ہمیں دو چیزیں پاس کرنی ہے تو وہ ہم screen سے یہاں پاس کریں گے اپنے بٹن کے click پہ تو یہاں پہ بھی email and password get کریں گے اور یہاں پہ show کروا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ check کریں گے کہ کوئی error تو نہیں آتا تو وہی چیز ہم اس سارے کو یہاں پہ cut کریں گے اور try catch کے اندر اس کو paste کروا دیں گے اور یہاں پہ ہم print کروا دیں گے e.toString تو یہ ہم کب کروانا چاہتے ہیں اگر authentication کے اندر کوئی error آئے تو Firebase auth exception exception تو یہ ہمارا method بھی یہاں پہ create ہو چکایا تو ابھی ہم یہاں پہ اس کے login button پہ آئیں گے اور جو ہم نے sign up کے لیے system کیا وہ ہی ہم اس کے لیے کریں گے تو یہ اس کا تھا تو ہم یہ navigation والے کو یہاں سے copy کر لیں گے کیونکہ ہم navigate بھی اس کو home screen پہ کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنے method میں آئیں گے تو ابھی ہم اپنے method پہ یہاں پہ sync کر دیں گے اور اس کے بعد await اور اپنے method کو call کریں گے login user اور اس کو چیزیں پاس کر دیں گے تو email کی جگہ email controller.text اور password کی جگہ password controller.text save کریں گے تو میں یہاں پہ آپ کو test کروانے کے لیے اپنا email وہی use کروں گا لیکن password ہم غلط use کریں گے تو یہاں پہ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں اور یہاں سے اس کو clear کر دیں گے ابھی اگر میں login پہ click کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں the password is invalid and the user does not have a password مطلب ہماری یہاں پہ authentication ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو اس کو اپنے method کے بعد ہم یہاں پہ use کر لیں گے تو ابھی اگر میں یہاں پہ ٹھیک password enter کروں جو کہ تھا 123456 تو یہاں پہ اگر میں اس کو login کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم login آ چکے ہیں اور ہم اپنے sign up پہ بھی آ چکے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے users کو email کے تھوڑی ہم اس کو login دیکھ کروا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو ساتھ ہی لگے bell icon کو بھی press کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں upload download کروں اس کا notification آپ کو ملتا رہے ملتے آپ next ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ